بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے محمد سلیم آج کا یہ ٹرینی ویبینار میں آپ کے ساتھ پاکستان سے کرنے جا رہا ہوں آج کے اس ویبینار پہ آپ سب لوگوں کو ویلکم ویلکم ٹو آل آف یو خوش شامدید آپ سب کو آج ہمارے ساتھ ویبینار میں ایک بہت بڑی تعداد پاکستان کے ڈیفرنٹ سٹی سے پاکستان سے باہر ڈیفرنٹ سٹی سے ڈیفرنٹ کانٹری سے آج کے اس ویبینار پہ موجود ہے آپ سب لوگوں کو میں ویلکم کہوں گا اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے اور سکرین ساتھ میں آ رہی ہے تو آپ کے پاس رائٹ سائٹ پہ چیٹ روم موجود ہے اس میں آپ مجھے ریپلائی کر دیں گے یس و نو کی صورت میں تاکہ ہم آج کے اس ویبینار کو کنٹینیو کر پائیں جی جناب آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے وائس اس کے لیے تھینکیو 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 ٹوال اف یو اگر آپ آج کا ویبینار کر رہے ہیں جناب اپنے لیپ ٹوپ پہ کمپیوٹر پہ تو اپنے موبائل کو اگلے فورٹی تو ففٹی منٹ کے لیے سائلنٹ پہ کر لیجئے گا اگر موبائل پہ ٹین کر رہے ہیں تو نو پرابلم اور اگر آپ کے پاس کوپی پینسل اس کو ساتھ میں رکھ لیں اگر آپ ہو سکتا ہے آج کے اس ویبینار پہ کوئی ایک ایسا پوائنٹ ایک ایسی چیز کلک ہو جو جس کی آپ کو ضرورت ہو سب سے پہلے تو تھینکیو لیاقت بھائی کا جنہوں کرنے جا رہا ہوں وائل لرننگ is so important in life آپ کو life میں آگے بڑھنے کے لیے یہاں ہر وہ شخص جو زی شعور ہے آگے بڑھنا چاہتا ہے life میں دنیا کے اندر کوئی بھی شخص چاہے کسی مذہب کا کسی شکل کا کسی کلچر کا کہیں سے بھی اس کا تعلق ہے وہ ہر وہ شخص جو سانس لیتا ہے life میں آگے بڑھنا چاہتا ہے امید آپ اس بات سے agree کریں گے اور آج کس ویبینار پہ جتنے بھی leaders موجود ہیں جتنے بھی لوگ موجود ہیں جتنے بھی male female پاکستان سے پاکستان سے باہر سے موجود ہیں آپ سبھی لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں life میں کوئی اپنے کاروبار میں بڑھنا چاہتا ہے کوئی شاپ رن کر رہا ہے کوئی جوب کر رہا ہے کوئی جوب کرنا چاہتا ہے کوئی جوب چھوڑ کے بزنس کی طرف آنا چاہتا ہے کوئی اس بزنس کے اندر آگے بڑھنا چاہتا ہے کسی بھی انڈسٹری سے آپ کا تعلق ہے آپ سب آگے بڑھنا چاہتے ہیں اگر آپ even house wife ہیں تو آپ اپنے آپ بھی چاہتی ہیں کہ آپ کی family آگے بڑھے آپ کے بچے آچھی تعلیم حاصل کریں آگے بڑھیں سبھی لوگ life میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں why learning is so important in life آج کا یہ topic ہم نے آپ کے ساتھ select کیا آج آپ کے ساتھ کچھ چیزیں share کرنے جا رہے ہیں basically life کا ہمارا concept کیا ہے پوری دنیا کے اندر بہت ساری مقلوق ہیں ہر طرح کے مختلف طرح کی چیزیں ہیں جو سانس لیتی ہیں اس کے اندر ایک انسان بھی ہے جو کہ آپ ہم سب لوگ آج کے ویبینار پر موجود ہیں پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں majority وہ لوگ learn کرتے ہیں learn کرنے کے لیے majority جو trend ہے school جاتے ہیں college جاتے ہیں پھر university جاتے ہیں learn کرتے ہیں سیکھتے ہیں جب آپ اور میں چھوٹے تھے early age کے اندر آج سے پندرہ بیس سال پچی سال تیس سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو school گئے learn کیا school سے نکلے college گئے پھر learn کیا اور college سے نکلے کچھ لوگ universities کی طرف چلے گئے learn کیا آج پوری دنیا کے اندر آپ اگر parents ہیں یا آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ اس بات سے agree کریں گے کہ سب لوگ learn کرنے کے بعد روزگار کی طرف پیسے کمانی کی طرف income of source بنانے کے لیے earning کی طرف مو ہو جاتے ہیں آپ اور ہم سب لوگ جو آج کے ویبینار پر موجود ہیں آپ سب لوگ ہم لوگ بھی learning سے earning کی طرف سکول college کے بعد earning کی طرف آئے earning کے لیے بہت سارے لوگ مختلف جگہوں پر جاتے ہیں کوئی job ڈھونڈتا ہے کوئی job چھوڑ کر بزنس کی طرف چلا جاتا ہے کچھ لوگ چھوٹی دکان بناتے ہیں کچھ بڑی دکان بناتے ہیں کچھ لوگ کسی کی دکان پر کام کرتے ہیں مختلف طرح کا روزگار پوری دنیا کے اندر موجود ہے کچھ لوگ executive seats پر چلے جاتے ہیں جن کی تعداد بہت ہی کم ہے اور ہر طرح کے لوگ ہیں اس society کے اندر اس دنیا کے اندر اگر آپ خاندان میں دیکھیں اپنی family میں دیکھیں تو آپ کے جو رشتے دار ہیں آپ کے ماموں چاچو خالو آپ کے بڑے بہن بھائی وہ روزگار کے لیے کسی نہ کسی سرتل کے اندر engage ہیں تو جس کی اچھی تعلیم ہے اس چیز کی guarantee نہیں ہے کہ اگر اس کے بچے degrees ہیں تو job بھی اچھی ہو لیکن ہر شخص اپنے گھر کا kitchen چلانے کے لیے survival کے لیے کچھ نہ کچھ earning کے لیے ضرور کر رہا ہے پہلا فیز ہماری زندگی دوستو پوری دنیا کے اندر لوگ اصل میں ownership چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس آپ اچھا موبائل لینا let's example آپ کے پاس موبائل ہے آپ اس موبائل کو دو تین چار ساتھ سیوز کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو update کروں اس کی memory کم ہے یا اس کا camera کم ہے یا new model ہے fast technology ہے آپ new موبائل لینا چاہتے ہیں دوستو یا آپ موبائل کھری دینا چاہتے ہیں this is called ownership آپ ownership لینا چاہ رہے ہو آپ motorbike لینا چاہتے ہو گاڑی لینا چاہتے ہو آپ even اپنا گھر بنانا چاہتے ہو لیکن majority circle پوری دنیا کے اندر پاکستان کے اندر جس area میں ہم موجود ہیں لوگ 20-25 سال لرن کرنے کے بعد پھر earning کرتے ہیں 25-30 سال گھر کا kitchen چلاتے ہیں لیکن بہت مشکل کہ سے وہ اپنا ownership کے اندر اپنا ایک گھر کو گول بنا لیتے ہیں وہ اپنا گھر بنا پاتے ہیں اور even تو retirement کے بعد بھی لوگ گھر نہیں بنا پاتے پوری زندگی لوگوں کا ایک dream ہوتا ہے ownership کو بنانا آپ سب لوگ جو آج ویبینار پہ موجود ہو اگر آپ parents ہیں تو آپ کا گول ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کو اچھی سی تعلیم دیں اچھا سا food دیں اچھے سی ان کا صحت کا خیال رکھیں اور پھر وہ ایک وقت آئے گا ان کی تعلیم مکمل ہو جائے گی وہ پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے پھر آپ ان کی شادی کر دیں گے آپ کی بیٹی ہے تو وہ رخصہ تو جائے گی بیٹا ہے تو اس کی شادی کر کے آپ سمجھیں کہ آپ فرض آدھا ہو گیا میجورٹی لوگوں کا جس ایریا میں ہم موجود ہیں ہمارے parents کا گول یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کچھ تعلیم دیکھ روزگار کی طرف موف کر کے پیروں پہ کھڑا کر کے ان کی شادی کر دی جائے لرن earn on یہ ہماری life کا گول ہے آپ سب لوگ ہم سب لوگ unconsciously اسی کی اوپر اسی کی اوپر ورک کر رہے ہیں اسی کی اوپر کام کر رہے ہیں آج آپ جو آپ لوگ ہم لوگ سب لوگ جو اس ریبنیر پہ موجود ہیں اگر لرن اور سب لوگ پاکستان سے مجورٹی ویبنیر پہ موجود ہیں نیپال سے بھی لوگ موجود ہیں بنگلہ دیش ڈیفرنٹ کنٹری سے بھی موجود ہیں ایسا ہی ہوتا ہے میرا سب سے سوال ہے کتنے لوگ ownership بنا پاتے ہیں اگر آپ اپنے خاندان کے نظر دھڑا ہیں ہاں ہو سکتا ہے کسی نے بہت زبردست گھرہ بنا لیا ہو اچھا کارو بار چل رہا تو دوستو وہ ایک شخص ہوگا دو ہوگا آپ کے خاندان کے دس فیصل لوگ ہوں گے جنہوں نے ownership بنا لی ہے کیا وہ اپنی ownership سے آپ کے help کرنے والے ہیں کوئی بھی help نہیں کر رہا ہوتا سب لوگ اپنی family کے لئے کر رہے ہوتا learn earn ownership آج learn بھی لوگ کر رہے ہیں earning سے financial freedom کی طرف نہیں جا پارے سرواز کے اندر لوگ جکڑے ہوئے ہیں لوگ اپنی مرضی کی جو چیز لینا چاہتے ہیں ownership دوستو آج آپ کے خاندان میں آپ کے family میں آپ کے گلی محلے میں آپ کے سٹی میں جس شہر میں آپ رہتے ہو کیا لوگوں کے پاس آج اچھے ڈگریز نہیں ہیں ڈگی کیا ہوئے لگوں کے پاس اچھے ڈگریز ہیں بھائی جب آپ کے پاس لرننگ ہے تو ارننگ آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے لرننگ کے اندر لوگوں کے پاس جو جنرل ایجو کوئشن کا ہے آج پوری دنیا کے اندر جو ملٹی بلینر لوگ بنے ہیں جن لوگوں نے دنیا کے ملٹی بلینر ہیں کیسے ہو گیا یہ کوئی جادو ہے کیا ایک شخص جو گریب تھا کچھ بھی نہیں تھا وہ اپنی لائف میں بلینر نہیں بن گیا کیسے possible ہوا یہ آج وہ بات بتانے جا رہا رہا دوستو میں اگر آپ سیریus ہو اپنی لائف چینج کرنے کے لیے تو آج کئی ویبینار آپ کی help کرنے والا ہے آپ آگے بڑھو گے آپ سکسس لوگے آپ گاڑی لوگے اس گاڑی کے اندر دوستو میں نہیں بیٹھنا آپ بیوی آپ موٹر بائک نہیں لے پا رہے آپ آج کس ویبینار سے کوئی ایک ایک چیز سیکھ لیتے ہو جو موٹر سیکل آپ نے مجھے نہیں دے دی 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 آپ بیٹی آپ بچہ اس پر بیٹھے گا آپ اپنے پیرنٹس کو حج کروانا چاہتے ہیں عمرہ کروانا چاہتے ہیں آپ پیسے نہیں شاید آج کس ویبینار پر پر پوائنٹ کلک ہو جائے آپ کو کس وجہ سے آپ آگے نہیں کریں ڈس اگری کریں آپ کا پورا حق ہے جو چیز میں نے سیکھی آج میں بتانے جا رہا ہوں آج پاکستان کے اندر آپ شہر کے اندر جو انیمپلائیمٹ ہے لوگ جوب ڈھونڈ رہے ہیں جو جوب ڈھونڈ رہے ہیں جوبز نہیں ملیں گی پوری دنیا کے اندر سات بلین لوگ سات ارب لوگ تھے سات ارب سے فگر کر گیا ہے پوری دنیا کے اندر جوب سلوشن نہیں ہے یورپ کے اندر جوب کی طرف راگیب نہیں کیا رہا جوب کی ترگیب نہیں دی جار رہے ہیں انٹرپنیرشپ میں بھی کیا کیا جار رہا آج وہ بات بتانے جا جوب گاڑی ہوگی دوستو اس گاڑی کو دو تین مہینے بعد چار مہینے بعد پانچ مہینے بعد آپ کیا کرواتے ہیں جب وہ ہزار دو ہزار تین ہزار چار ہزار کلومیٹر چلتی ہے تو اس کو آپ کیا کرواتے ہیں آپ اس کی سرویس کرواتے ہیں آپ اس کا موبلائل چیک کرواتے ہیں اگر چینج ہونے والا ہے تو آپ چینج کرواتے ہیں آپ اس کی ہوا چیک کرتے ہیں آپ کی گاڑی گندی ہوگی ہے تو آپ سرویس ٹیشن لے کے جاتے ہیں اور اس کی سرویس کرواتے ہیں اگر دو مہینے بعد تین مہینے بعد چار مہینے بعد آپ اس کی سرویس کرواتے ہیں آپ اس کو مینٹین کرتے ہیں دوستو لائف میں ایسی کامیاب ہونے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے جس چیز کی آج ضرورت ہوتی ہے جتنے بھی لوگ بلینر بنے ہیں جو لوگ آج کامیاب ہوں میں ہیں جتنے لوگ آج کامیاب ہوں میں دنیا کے اندر ہے دوستو وہ کالیج بھی نہیں گئے یونیسٹی بھی نہیں گئے جن کے آج اگزمپل دینے جا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو اکے تو ان لوگوں نے ٹریننگز لی ہیں ان لوگوں نے سیکھا ڈیوکیشن کے جو ہے وہ جنرل ایک آڈمی کا چیز ہے وہ ایک اور چیز ہے ان لوگوں نے ٹریننگز لی ہیں ٹریننگز کے اندر سکلز لی ہیں وہ سکلز لی ہیں کہ کامیاب کیسے ہوتے ہیں میں نے اس انڈسٹری کے اندر نو سالوں میں جو ٹریننگز لی ہیں سکول کالیج یونیسٹری میں بالکل ایک بھی ٹریننگ نہیں لی گئی اگر میں یہ ٹریننگز نہیں لیتا تو شاید میں بھی جوب کر رہا ہوتا جتنے لوگ لائف میں آج کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے آج انہوں نے ٹریننگز لیئے ہیں سیکھا ہے وہ مسلسل وہ ٹریننگ لیتے رہتے ہیں ہر دو مہینے تین مہینے دوت مہینے تین مہینے بار ٹریننگ لیتے رہتے ہیں دوستو جیسے کار کو چلانے کے لیے پانچ دس سال رکھنے کے لیے اور دو تین مہینے بعد اس کی ٹریننگ کرانی پڑتی ہے موبلاہ چینج کروانا پڑتا ہے گاڑی کے سروس کرانی پڑتی ہے گاڑی کے اوپر ڈسٹ ایسہ ہوتا ہے اس کو صاف کروانا پڑتا ہے ھوات چیک کروانا پڑتا ہے ایک انترپنیور کو کامیاب ہونے کے لیے پانتی لائف بدلنے کے لیے ہر کچھ ٹائم کے پاڈ پررننگ لینے پڑتی ہے جو لوگ ایسے کامیاب نہیں ہوتے یو لوگ آگے نہیں بڑھتے اسی وجہ اس سے لوگ آج کامیاب مہینے نہیں ہے دوستو ایک اور ازمپل آپ کی کار خراب ہو گئی ہے آپ کی کار نہیں چل رہی آپ کی کار رک گئی ہے آپ کی کار میں پرابلم آگیا سڑک کی اوپر رکھے ہوئے دوست اب اس کار کو چلانے کے لیے آپ کیا کریں گے آپ کی کار اگر خراب ہو گئی ہے اس کے اندر پرابلم آگیا وہ نہیں چل رہی اب آپ کیا کرو گے آپ اس کار کو چھوڑ دو گے کیا اس کار کو کو گے گے تو خراب ہے یہ تو چلتی نہیں میں تو اس کو لے ہوں گا ہی نہیں وہیں چابی لگا کے اور اپنا بیک اٹھایا اور گاڑی چھوڑ کر چلے گئے کیسا کریں گے نہیں آپ کیا کریں گے یہ جو آپ کو رسی نظر آ رہی ہے آپ کسی کار کو بلائیں گے کوئی ہلپ کرے گا آپ اس کے ساتھ ٹوچنگ کریں گے اپنی کار کو جوڑیں گے اور کسی ورک شاپ میں لے کر جائیں گے وہ آپ کی کار کو ریپیر کرے آپ کی کار میں جو فالٹ آیا ہے اس کو صحیح کرے جب وہ فالٹ صحیح کرے گا تو آپ کی کار چلنے کے قابل ہو جائے گی اگری کرتے ہیں آپ سب میرے سے جب دوستوں کامیاب بھی نہیں ملتی لائف کے اندر ایک شخص کو جو انچپنیور بننا چاہتا ہے جو لائف میں بزنسمن بننا چاہتا ہے جو آگے بڑھنا چاہتا ہے لیٹ زیمپل وہ گصہ کرتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ اس کی پرسنیلٹی کے اندر وی کے ریا ہے وہ چاہتا ہے لوگ اس پر ٹرسٹ کریں لوگ اس پر بلیف کریں وہ چاہتا ہے میرا وی این نہیں ہے میں ویجنری لیڈر بننا چاہتا ہوں اس کے اندر کونفیڈنس نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر confidence آ جائے وہ چاہتا ہے میں life میں آگے بڑھوں میرا ایک نام ہو ہر شخص دنیا میں چاہتا ہے اس کا نام ہو وہ چاہتا ہے میری عزت ہو وہ چاہتا ہے میرے پاس پیسے ہو میرے پاس پیسے نہیں ہیں وہ چاہتا ہے میرے پاس financial freedom ہو وہ چاہتا ہے میری team مجھ سے خوش ہو وہ چاہتا ہے میرے senior مجھ سے خوش ہو وہ چاہتا ہے میری respect ہو تو دوستو اس وقت اس کو اپنے آپ کو touching کرنا ہے اس کو اپنے کسی سینئر کے ساتھ اس رسی کے ذریعے جوڑنا ہے جہاں سے اس کا سینئر جہاں سے ایک کار صحیح ہوئی ہے اس جگہ ورکشاپ لے کے جانا ہے اپنے آپ کو وہ ورکشاپ ہے ٹریننگ انڈسٹری وہ ورکشاپ ہے ٹریننگ اگر آپ کو کامیاب بزنسمن بننا ہے کامیاب انٹرپنیور بننا ہے کامیاب ٹرینر لیڈر بننا ہے کامیاب ہزبن بننا ہے کامیاب فادر بننا ہے آپ کو اپنی پرسنل دیویلپمنٹ پہ کام کرنا پڑے گا جو کہ سکول کالیج یونیسٹی کے اندر نہیں کیا گیا وہاں پڑھایا گیا سکول میں سکول کی تعلیم حاصل کرو کالیج جانا ہے سکول مکمل کیا کالیج کے چکروں میں کالیج پہنچے تو انہوں نے کہا کالیج مکمل کرو یونیسٹی پہنچنا ہے یونیسٹی پہنچنے کے چکروں میں کالیج کے ڈگری لے لی یونیسٹی پہنچے تو ڈگری لے لیں اس کے منوکری کرنی ہے نوکری کے چکروں میں یونیسٹی کے ڈگری لے لی اور آخر میں نوکری نہیں ملی تو دوستو اگر آپ سب لوگوں کے اندر خوبیاں موجود ہیں آپ سب لوگ جو ویبینار پہ موجود ہیں آپ سب خوبصورت ہیں آپ سب کے اندر خوبیاں ہیں آپ سب کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی موجود ہے کامیاں میرے اندر بھی ہیں کامیاں آپ کے اندر بھی ہیں کامیاں بھی کیا ہے اپنی مستیکس کو اپنی گلتیوں کو accept کریں آپ آپ کے اندر خوبیاں بھی ہیں لیکن خامیاں بھی ہیں کامیاب ہونے کے لیے خامیوں کو کم کرتے جائیں خوبیاں خود بڑھتی جائیں گی خوبیوں کو نہیں بڑھانا یاد رکھئے گا اپنی خوبیوں کو نہیں بڑھانا صرف خامیوں کو کم کرتے جائیں خوبیاں خود بڑھیں گی آٹوماتیکلی جیسے ویٹ سکل کے اوپر آپ نے کبھی کچھ سبزی تو لی ہو ایک طرف آپ ویٹ رکھتے ہیں بٹے رکھتے ہیں دوسری طرف آپ جو چیز خریدتے ہیں وہ رکھتے ہیں ایک طرف وزن بڑھاتے جاتے ہیں تو دوسری چیز اوپر چلتی جاتی ہے ایسے ہی ہوتا ہے ایک لوگ کا بٹا رکھا ایک لوگ کا ویٹ سکل کے اوپر رکھا ویٹ رکھا چیز اور اوپر گئی ایک ایجی کا ویٹ ڈالا دوسری طرف چیز اور اوپر چلی گئی دوستو جیسے جیسے اپنی خامیوں کو کم کرتے چلے جائیں گے آپ کی خوبیاں آٹومٹیکلی ملٹی پلا ہی ہوتی چلے جائیں گی اوکے تو آپ کو جس ایریا میں اگر آپ کامیاب انٹرپنیور بننا چاہتے ہو آپ سب سے میں دوبارہ مخاطب ہو رہا ہوں آپ سب سے اگر آپ اپنے ساتھ سیریس ہو تو آج کا ویبینہ آپ کے لئے ہے اوکے اگر آپ اپنے ساتھ سیریس نہیں ہی ہو تو کوئی بھی آپ کے ساتھ سیریس نہیں ہوگا یاد رکھے گا اگر آج آپ سیریس ہو تو آپ کو ٹوچنگ کرنا ہے اس کامیاب شخص کے ساتھ جس کو آپ سمجھتے ہو کامیاب بھی لے رہا ہے جس کو آپ سمجھتے ہو آگے بڑھ رہا ہے جو وہ کر رہا ہے وہ کرنا شروع کر دیں جہاں وہ ٹریننگ لیتا ہے آپ ٹریننگ لینا شروع کر دیں جب تک اپنے آپ کو اس کار کتنا ٹوچنگ نہیں کریں گے دوستو آپ کی کار نہیں چلنے والے اگر چلتے ہیں آپ کے لئے کوئر اگزمپل ہے میرے پاس اگر چلتے ہیں جبارہ دس اگزمپل ہے دوستو کول کوئلے لکڑی سے جو جل کر کوئلے بنتے ہیں وہ کوئلے انگی ٹھیک اندر جل رہے ہیں دوستو انگی ٹھیک اندر جل رہے ہیں گور سے دیکھیں اس پکچر کو اگر اس کوئلوں کو جلتے ہوئے کوئلوں کو جن نہیں پکڑا جا سکتا اگر آپ کی ہتیلی پر رکھوں تو ہتیلی جلا دے گا یہ کوئلہ اگر اس کوئلے کو میں سنگی ٹھیک سے نکال کر تھوڑا دور رکھوں تو کیا یہ گرم رہے گا تھنڈا ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا تھنڈا ہونا شروع ہوگا اور اس کو اور دور لے جاؤں اور اس کوئلے کو دو فٹ پانچ فٹ دس فٹ اور دور لے جاؤں اور اس کوئلے کو بیس فٹ اور دور لے جاؤں گٹھی سے دس منٹ دور رکھوں کیا کوئلہ تھنڈا ہوگا گرم رہے گا باقی سب کوئلے انگی ٹھیک اندر ہیں ایک کوئلے کو لے کر گیا ہوں دور بیس منٹ گزر چکے ہیں دس منٹ اور گزر چکے ہیں دوستو آدھا گھنٹا ہو گیا ہے آپ نے باربی کی کیا ہوگا اپنے گھر میں کبھی آپ کے دھر دیکھ پکی ہوگی آپ نے کوئلوں کو دیکھا ہوگا اگر اس جلتی بھی بھٹی سے اس چلتی بھی انگیٹی سے چلتے بھی تندور سے اس کوئلے کو نکال کر دور لے کر جائیں اور جتنی دیر اس کا ٹائم بڑھاتے چلے جائیں گے وہ کوئلہ گرم رہے گا یا تھنڈا رہے گا پلیز آنسر کیجئے گا کیا کیا تے آپ سب دوست کوئلہ تھنڈا ہوگا یا گرم رہے گا جی جتنا دور کوئلہ جائے گا اور جتنا ٹائم بڑھاتے جائیں گے دوستو کوئلہ تھنڈا ہوتا جائے گا بلکل exactly دوستو ایک کامیاب پروفیشنل نیٹروک لیڈر بننے کے لیے ایک کامیاب انٹرپنیور بننے کے لیے ایک زبردست پریزنٹر بننے کے لیے زبردست پرینر بننے کے لیے زبردست بزنسمن بننے کے لیے لائف کو چینج کرنے کے لیے آپ کو جلتی ہوئی انگیتھی کے اندر رہیں گے تو گرم رہیں گے یہ جلتی ہوئی انگیتھی آپ کی ٹریننگ انڈسٹری ہے یہ جلتی ہوئی انگیتھی آپ کی ٹریننگ وارکشاپ ہے جو آپ کے سینئر ارینج کرتے ہیں آپ اس انگیتھی کے اندر مجود رہیں گے آپ اور ہم سب کوئلہ ہیں جب سنگی ٹھیک اندر رہیں گے تو دوستو ہر وقت گرم رہیں گے جتنا دور training workshop سے ہوتے جائیں گے اتنا سیکھنے کامل کوئلہ تھنڈا ہوتا جائے گا اتنا سیکھنے کامل تھنڈا ہوتا چلا جائے گا اور کامیابی نہیں ملے گی are you agree with me آپ disagree بھی کر سکتے ہو لیکن جو رو میں نے سیکھا وہ آپ کو سکھا رہا ہوں آج میں okay دوستو آپ کو انگیٹھی کے اندر ہی رہنا ہے جو لوگ مسلسل continuously training workshop کے اندر رہتے ہیں اپنی grooming کرتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو کامیابی کا سبب بھی بنتے ہیں وہ لوگ okay ہمارے seniors کے اندر موجود ہیں لیاقت بھائی موجود ہیں وہ کچھ پی اے چڈی پروفیسر نہیں ہے وہ جو سیکھتے ہیں وہ سکھاتے ہیں continuously training continuously training workshop webinar training workshop webinar one day two day three day one day two day three day continuously webinar training webinar training مسلسل وہ بھٹی کے اندر جل رہے ہیں okay تو ہم نے کیا سکھا مسلسل بھٹی کے اندر جلتے رہنا ہے آپ کو مجھے سیکھتے رہنا ہے ہاں گلتیاں ہوں گی mistakes ہوں گی I love mistakes جو کام کرے گا mistakes تو وہ ہی کرے گا نا ایک شخص کام ہی نہیں کر رہا اسے پوچھے کوئی problem آ رہا ہے کہے گا نہیں نہیں کوئی problem نہیں جی زبردست life گزر رہی ہے کیسے problem ارے بھائی جب کام ہی نہیں کر رہا تو problem کیسے problem تو ہر اس شخص کو آئیں گے life میں جو آگے بڑھنا چاہتا ہے جو کام کرے گا اگر ایک ڈائیو کا کراچی سے اسلام آباد ڈائیو جاتی ہے اس سے پوچھیں ڈرائیور سے جنا problem آ رہے ہیں کہے گا بہت problem آ رہے ہیں سڑک پہ کہیں light جل رہی ہوتی ہے رکھنا پڑتا ہے کہیں کوئی overtake کرتا ہے کہیں کوئی bus competition میں آ جاتی ہے کہیں کھڑے آ جاتے ہیں کہیں انچائی آ جاتی ہے سلو کرنی پڑتی ہے مسلسل ایکٹیو رہنا پڑتا ہے مجھے تو problem تو ہے road smooth نہیں ہے overtake دلت کرتے ہیں اور اسی bus میں پیچھے والے لوگوں سے پوچھیں جو entry لگا کے کان میں بیٹھے ہوئے جن کو آگے شیشہ بھی نظر نہیں آ رہا driving کی سیٹ بھی نظر نہیں آ رہی انسی پوچھیں کو problem آ رہے وہ کہے گا نا نا کیسے problem گانے سن رہا ہوں لیپٹوپ پر فلم دیکھ رہا ہوں coldering پی رہا ہوں bell بجاتا ہوں وہ بس سوسری ساتھی ایک coldering لے کے مزہ آ رہا ہے جنب اسی bus میں problem کس کو آ رہا ہے جو driving کر رہا ہے جو کام کر رہا ہے اس کو problem آئے گا this is the part of our life جو کام نہیں کرے گا اس کے لئے کیسے problem دوستو اگر آپ کامیاب انٹرپنیور بننا چاہتے ہیں آپ اپنے بچوں کی آگے بڑھانا چاہتے ہیں لائف میں تو آپ کو اپنے بچوں کو میں یہ training صرف آپ کے لئے اس لئے نہیں کر رہا کہ آپ اس کو اپنے بچوں پر اپلائی کریں اس training کو آپ اپنی بہن بھائیوں پر اپلائی کریں اگر آپ لڑتے ہیں اپنی فیملی پر غصہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر اپلائی کریں ہر جگہ آپ دکان چلاتے ہیں کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں کہیں پر بھی اپلائی کریں دوستو آپ کو آگے بڑھنا ہے تو سنگیٹھی کے اندر جلتے رہنا ہے جلنے کا مطلب آپ کو اس environment کے اندر training workshop کے اندر مسلسل continuously رہنا ہے اوکے ہر training workshop سے آپ دس چیزیں نہیں سکھیں گے guarantee دیتا ہوں ایک ضرور سکھ لوگے اور وہ ایک چیز ہی آپ کو ایک سال کا سفر ایک مہینے میں تیع کروا دے گی میں اس بات کی guarantee دیتا ہوں آپ موجود ہیں یہاں پہ understand کر رہے ہیں اوکے آگے چلتے ہیں دوستو ایک اور example آپ کے پاس آج لے کر رہا ہوں ایک شخص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میری تو نظر ویک ہو گئی ہے میری نظر کمزور ہو گئی ہے مجھے تو نظر ہی نہیں آتا ڈاکٹر نے کہا اچھا بھائی ادھر آو بیٹھو اس کو گلاسیز لگائے اس کے اندر شیشہ ڈالا ایک نمبر کا اس کو کا نظر آ رہا ہے اس نے کہا نہیں اس کو پھر ڈاکٹر نے کہا نظر ہی نظر آ رہا ڈاکٹر نے کیا کیا شیشہ دو نمبر ڈال دیا اس کا اب نظر آ رہا ہے کہتا ابھی بھی نہیں آ رہا ڈاکٹر صاحب اس نے کہا ڈاکٹر نے تین نمبر شیشہ ڈال دیئے دونوں میں اس نے کہا اب نظر آ رہا ہے کہتا سر ابھی بھی دھوندلا نظر آ رہا ہے چار نمبر ڈاکٹر نے چار نمبر شیشے ڈال دیئے ڈاکٹر نے کہا اب آ رہا ہے اس نے کہا نظر تو اب کچھ تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے ڈاکٹر نے کہا پڑھا جا رہا ہے ڈاکٹر کے ذہن میں آیا کہ اس کو پڑھنا بھی آتا ہے کی نہیں آتا جس کو میں نے ہاتھ میں ورکہ پکڑایا ہوئے جس کو میں کہہ رہا ہوں پڑھ کے سناو کہتا جی یہی تو پرابلم ہے پڑھنا ہی تو نہیں آتا ڈاکٹر نے سر پکڑ لیا کہ میں اتنی دیل سے اس کے ساتھ کھپ رہا ہوں اور اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا جس کے میں ششے چینج کر رہا ہوں مسلسل تو اس کا پرابلم کیا آتا ہے کہ اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا تو دوستو اب اس بات کو آپ کیسے لیں گے دیکھو جو چیز آپ کے دماغ میں وہ شخص پڑھا لکھا ہی نہیں ہے اس شخص کے دماغ میں اے بی سی وان ٹو تھری نہیں ہے دوستو جب دماغ میں ہی نہیں ہے تو پیپر پہ کیا نظر آئے گا اس کو لکھا ہوا اس کے لئے تو چائنیز زبان کی طرح ہو گیا جیسے ہمیں چائنیز زبان دکھا دی جائے آپ سب لوگ ویبینر پہ جو موجود ہیں میں آپ کو آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کے آپ میں چائنیز پیپر ہے اب مجھے بتائیں آپ کو تو پڑھا ہی نہیں جا رہا دوستو جب ایک بات دماغ میں ہی نہیں ہے تو پڑھ ہی کہاں سے جائے گی دوستو جب ہم ٹریننگز نہیں لیں گے جب ہم اپنے دماغ کو ٹرین نہیں کریں گے کہ کامیاب لوگ کامیاب کیسے ہوتے ہیں دوستو کامیاب لوگوں والی سکلز جب ہم اپنے دماغ میں ٹریننگ ورکشاپ کے ذریعے نہیں اتاریں گے تو دوستو جو دماغ میں ہوگا وہی نظر آئے گا ایک ہی کمپنی ہوتی ہے ایک ہی بزنس ہوتا ہے ایک شخص کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ چیزیں آگے جا رہی ہیں کمپنی آگے بڑھ رہی ہے مزہ آنے والا ہے لائف بدلنے والی ہے سپر ڈوپر چیزیں ہونے جا رہی ہیں اور یہ ایک دوسرا شخص ہوتا ہے وہ کہتا جی مر گئے لٹ گئے ختم ہو گیا ڈوب گیا سارا کچھ کیوں بھائی واقعی ڈوب گیا واقعی ختم ہو گیا آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیوں دماغ کے اندر ہی کچھ نہیں ہے تو باہر کیا نظر آئے گا میرا پوائنٹ سمجھ میں آیا دوستو دماغ کے اندر کیسے آئے گا آپ کو ٹریننگ ورکشاپ میں آنا پڑے گا سیکھنا پڑے گا دنیا میں کامیاب لوگوں نے ٹریننگز لیئے ہیں ورکشاپس ٹرینٹ کی ہیں اگر میری لائف کے اندر سکسس کے اندر کوئی کسی چیز کا کردار ہے تو وہ ٹریننگز کا کردار ہے جہاں سے میری لائف چینج ہوئی ہے انڈرسنڈ کر رہے ہیں تو آپ کو وہی نظر آئے گا دوستو جو دماغ کے اندر ہوگا اور جو دیکھنا چاہتے ہو وہ دماغ کے اندر لے آؤ توچنگ کر لو اپنے آپ کو فورا کسی کامیاب بندے کے ساتھ جیسے پیچھے بتایا میں نے دوستو ٹوچنگ نہیں کرو گے پیچھے رہا جاؤ گے آپ کا سینئر نکل جائے گا کسی کا ہاتھ پکڑ لو مرشد بنا لو منٹور بنا لو اپنا دوستو ایک اور اگزیمپل دوستو اولمپک کے اندر سبھی لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں سبھی لوگ جان مار رہے ہوتے ہیں سبھی لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں سبھی لوگ برابر ہوتے ہیں دوستو کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا یہ دیکھیں ایک ہی لائن ہے نا ایسے نہیں ہو سکتا جناب یہ کسی اور پولٹیکل پارٹی کا اس کو تھوڑا سا آگے کر دیں یہ مارٹھی پولٹیکل پارٹی کا اس کو پیچھے کر دیں یہ فلان لیڈر کا چہانے والا ہے اس کو تھوڑا آگے کر دیں یہ لیڈر کو پسند نہیں اس کو پیچھے کر دیں کیا ایسا ہوتا ہے سبھی لوگ برابر ہوتے ہیں بزنس کے اندر رります جب بھی آپ جب بھی آپ سکلس کی بیس میں مارو گے آپ کا سکلس ہی آپ کا ٹیلنٹ ہے نہ کہ آپ کا کلر آپ کا ٹیلنٹ ہے نہ کہ آپ کی ہائٹ آپ کا ٹیلنٹ ہے نہ کہ آپ کی آپ کی کوئی اور چیز آپ کے کپڑے آپ کا ٹیلنٹ ہے آپ کی یہ جو یہ جو اولمپک کے اندر اٹلیٹکس کروس مارتے ہیں دیکھیں سبھی لوگ برابر دوڑے تھے اس گلائیوں کوئی اوپر آکے کوئی یہ شخص آگے نکل گیا یہ پیچھے رہ گیا سب برابر دوڑے تھے پھر پیچھے کیوں رہ گئے کیوں سالوں کی ریاضت ہے ان کی سالوں کی راتیں جا گئے صبح اٹھے جان ماری اندھیرے کے اندر ٹریننگیں کی سکلز محنت کی مسلز بنائے اپنے باڈی کو سیٹ کیا کئی سالوں کی ریاضتیں ہیں دوستو پھر جا کے اولمپک کے گراؤنڈ میں پہنچیں اگر آپ کو کامیاب انٹرپنیور بننا ہے آپ کو کامیاب بزنسمن بننا ہے تو دوستو آپ کو اپنے مائنڈ کے مسل بنانے پڑیں گے نہ کہ آپ کو اپنی باڈی کے مسل بنانے ہیں نہ کہ آپ کو آپ کو فیرنڈ لولی لگا کے خوبصورت گورا کلر بنانے اپنا نہ کہ آپ کو مہنگا ٹوپی سپین کے زبردست ڈیریکٹر بننا ہے جی ایک لاکھ کا ٹوپی سپین کے عیش زیادہ آپ کو انویسٹ کرنا ہے اپنے مائنڈ کی اوپر ٹریننگز کی اوپر سیکھنا ہے کامیاب لوگ کیسے بڑھتے ہیں تب ہی زندگی کے گراؤنڈ میں آپ کراس مار پائیں گے اپنے حالات کو اپنے چیلنجز کو کسی دوسرے کو کراس مارنا تو کراس نہیں ہے آپ کے گھر کے حالات ہی کافی ہیں آپ کے مدے مقابل جن کو کراس مار کے آپ کو آگے جانا ہے آپ کر سکتے ہیں you can do it because آپ اللہ کے نائب ہو آپ کو اشنف المخلوقات بنایا گیا آپ کو سیکھنا ہے آگے کیسے بڑھنا ہے اوکے دوستو رسٹ ایک کر نو بلائنڈ رسٹ what most people think جو بات مجھے اور آپ کو اور آپ کے بچوں کو سکھائی گئی غلط سکھائی گئی کہ کام کرو گے ایسا نہیں ہوتا what successful people know مجھے آج کی بات سمجھ میں آئی ہے جب بھی کام کرو گے فیل ہوگے ایک برتبہ فیل ہوگے پھر محنت کرو گے پھر فیل ہوگے پھر محنت کرو گے پھر فیل ہوگے پھر محنت کرو گے پھر محنت کرو گے پھر فیل ہوگے آپ کو کامیاب ہونے سے پہلے دو تین چار پانچ چھے دفعہ فیل ہونا پڑتا ہے دنیا کا best experience failure سے آتا ہے نہ کہ کامیابی سے آتا ہے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کامیابیلی short time accidental success اس کے بعد continue نہیں کر پائے why because fail نہیں ہوئے life میں میں fail ہوں life میں میں نے zero سے کام شروع کیا i accept failure i love failure جب failure آتا ہے آپ سیکھتے ہو لیاقت بھئی ایک بات کیا کرتے ہیں جو گلتی کل کی تھی نا i love گلتیاں mistakes کرو گلتیاں نہیں کرو گے تو آگے نہیں بڑھو گے یار دوستو ساتھی ہو جو گلتی کل کی تھی نا وہ آج نہیں کرنی آج گلتی نہیں کرنی ہے آج نہیں گلتی کرنی ہے جو آج نہیں گلتی کیا آپ نے کل نہیں کرنی کل نہیں گلتی کرنی ہے آپ نے i love failure fail 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 اپنے بچوں کو سکھاؤ یہ نہ سکھاؤ کہ بیٹا کام کرو کامیاب ہو جگہ نے بتاؤ بیٹا کام کرو کہ fail ہو گئے پھر محنت کرنی ہے failure آئے گا وہ mistake up دوبارہ نہیں کرنی جس وجہ سے fail ہوئے تھے لیکن what's successful people know کامیاب ہوتا ہے ہر شخص اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے failure best gift ہے ہمارے لیے کیوں failure سے ہی experience آتا ہے یاد رکھئے گا اور failure can't get win جو بندہ continuously stay کرتا ہے بے سبرہ نہیں ہوتا وہ کامیابی لیتا ہے آگے چلتے ہیں دوستو ریچرد بینسن کیا کامیاب ہو گئے virgin group of companies کے انڈسٹریز کے اونر ریچرد بینسن کئی دفعہ fail ہوئے مارک زکربر کالیج سے نکال دیا گئی انسٹری سے کہ بھائی جن آپ fail جائیں بس چلائیں جا کے conductor بنیں ابھی دو سال پہلے مارک زکربر کی انسٹری نے اس کو بلا کر ordinary stage پر vice chancellor ڈگری دی ہے کہ بھائی جن آپ پڑھا تو نہیں پہے لیکن آپ ہم ایسی کامیاب ہو گئے ہیں bill gates کیا پیدا کامیاب ہوئے تھے یہ سب لوگ آپ کے سامنے کیا کامیاب پیدا ہوئے تھے paypal کے founder یہ سب لوگ یہ سب لوگ ناکام ہوئے کئی دفعہ life کے اندر پھر جا کے کامیاب ہوئے یہ لوگ کامیاب کیوں ہے continuously لگے رہے محنت کی ہو سکتا ہے میں اگر ہی کرتا ہوں آپ ناکام ہوئے ہوگے دو دفعہ تین دفعہ شاید دوستو یہ تین دفعہ ناکام ہوگئے وہ آپ سب لوگ جو ویبینار پہ موجود ہو ایک دفعہ ناکام میں شاید اور لکھی آپ کی پانچویں دفعہ تو کامیابی تھی آپ کی تین دفعہ فیلئر برداشت کیا آپ نے جب ایک دفعہ فیلئر رہ گئے آپ کا ایک فیلئر رہ گیا پیچھے آپ کی کامیابی کے درمیان پانچویں کامیابی پانچویں نمبر پہ آپ تین دفعہ فیل ہو چکی ہو دوستو ایک دفعہ ہی تو فیل اور ہونا تھا پانچویں دفعہ کامیابی تھی آپ کی بٹ جب کامیابی کا ٹائم آیا آپ کو اٹھ کر گئے آپ چھوڑ گئے آپ بہت بڑا نقصان کر گئے اپنا سکلز نہ ہونے کی وجہ سے مینڈ سیٹ نہ ہونے کی وجہ سے کہ کامیاب لوگ کامیاب کیسے ہوتے ہیں مجھے بتائیں ریچرڈ برنسل کتنی دفعہ ناکام ہو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ یہ ساتھویں دفعہ فیل ہوئے اور یہ چھوڑ جاتے کہ بھائی جن میں تو کامیابی نہیں ہوتا مٹی ڈالو اگلی دفعہ کامیاب ہو جانا تھا مارک زکربر کتنی دفعہ ناکام ہوا ایک دو تین چار چار دفعہ ناکام ہوا یہ تیسری دفعہ چھوڑ جاتا کہ مٹی ڈالو فیس بک بنتی نہیں اور بھائی تین دفعہ فیل ہوا تھا ایک دفعہ اور ہونا تھا تو نے صرف ایک دفعہ اور ہونا تھا فیس بک بن جانی تھی اور بن گئی آپ سب لوگ جو ویبینار پر موجود ہو میں گری کرتا آپ نو دفعہ فیل ہو گئے ہو گئے شاید دسویں دفعہ پھر ہونا ہے آپ نے گیاروی پہ کامیابی ہے بھر دوئی you do it you must do it پھر آئی تو کرو ایک دفعہ ملی ہے زندگی چلی جانی ہے کیوں چھوڑ رہے اس کو اگے چلتے ہیں نیتوک مارکٹنگ ٹریننگ is vitally important to ensure your success in your business opportunity نیتوک مارکٹنگ ٹریننگ is very important ایکوپن the entrepreneur who intends to make a success of the business opportunity that he or she is involved with it is also the key to your success نیتوک مارکٹنگ کے اندر اگر کوئی کمپنی ہیرے بھی لے کر آ جائے کوئی کمپنی سونے کے بسکٹ بھی لے آئے اگر اس کمپنی کی کامیابی دیکھنی ہو یہ کمپنی چلے گی یا نہیں چلے گی دنیا کے اندر جتنے لوگ کامیاب نیتوک مارکٹر ہیں جائیں گوگل یوٹیوب کریں study کریں وہ کہتے ہیں اگر کسی کمپنی کی لائف چیک کرنی ہو یہ کمپنی چلے گی یا بند ہوگی تو اس کمپنی کا training سسٹم دیکھیں کہ لوگوں کو train کرنے کا training سسٹم کمزور ہے اگر کمپنی کا training سسٹم کمزور ہے لوگوں کو سکھانے کا بیشک diamond gold کے biscuit ھونڈا مرسیڈیز car بھی product کیوں نہ ہو وہ کمپنی بند ہو جائے گی بیشک کمپنی کی product اتنی خاص نہیں ہے ان کا training سسٹم اتنا سپرونگ ہے تو کمپنی کبھی بند نہیں ہوگی اور لوگوں کی life change کر دی تو آپ کو خوش خسمت ہیں آپ جس جگہ موجود ہیں آپ کی company کی product training ہے آج پوری دنیا تونی روبرن تونی روبرن کونسی کالیج یونیسٹی میں گئے ہیں تین پریزیڈنٹ پندرہ پرائی میریسٹر 50 ملیون لوگوں کو تونی روبرن ٹرین کر چکے ہیں پسند کرتا ہوں میں پچھلے چین چار سال بھو ٹرائی کی کہ میں ٹرین نگ لینے امریکہ جاؤ ویزا ہی نہیں لگا مجھے تین ستمبر کو ٹرین نگ لینے کن کا موقع ملا دو بھئی میں ٹرین روبرن کی ان کی ٹرین کرنے میں گیا جہاں پر ایلیکہ کیز نک پرینس موتیز مشل ٹرین روبرن ان لوگوں نے ٹرین دی ون ڈیو ٹرین سیشن تھا تیرہ ہزار لوگ چھالیس ملکوں سے ٹرین لینے آئے اور مینیمم سب سے سستہ ٹرین کا چودہ سو دھرم کا تھا صبح نو بجے ٹرین شروع ہوئی شام کو سات بجے ٹرین ختم ہوئی صبح نو بجے شروع ہوئی سات بجے ختم ہوئی شام کو چودہ سو دھرم کا ٹرگر تھا اور 305 پاؤنڈ کا ایک دن کا ٹرگر تھا ایک عام بندے کا جو سٹیج کے قریب کرسیاں تھیں ان کا 20,000 دھرم کا ٹرگر تھا دوستو 13,000 لوگ 46 ممالک سے ٹرین لینے آئے اور اتنا پاورفول ٹرین سیشن ڈیلیور ہوا کہ مائن بلوئنگ لائف چینجن ٹرین ساتھ موٹیویٹ ہوتے ہوئے دیکھیں کہ ہمیں لائف میں آگے بڑھنا ہے ہمیں contribute کرنا ہے اپنے country میں لوگوں کو help کرنا ہے ان کو inspire کرنا ان کو آگے بڑھنے کا موقع دینا ہے دوستو 20 ملیون جو سیکھا وہ سیکھا ہی سیکھا 20 ملیون US ڈالر کا ون سیکھیں میں سیکھنی سیکھن کے اندر گیا آپ کے سامنی پکچر موجود ہے دوستو اس ٹرینن کے اندر جب ایک سے دو بجے کا ٹائم ہوا تو انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ جنہوں نے 20 ہزار دھرم کا ٹکٹ لیا وہ VIP لنچ والے ریسٹورن میں چلے جائیں وہ تین ہزار لوگ تھے دس ہزار لوگ باہر کوکا کولا ارینہ میں باہر جائیں اور باہر جائیں کے اپنا لنچ باہر کریں لنچ کر لیں اور ایک گھنٹے بعد واپس آ جائیں تو ہم سب لوگ باہر چلے گئے چوکہ سستے والا ٹکٹ لیا تھا باہر گئے لنچ کیا واپس آگئے دوستو شام کو سات بجو ٹریننگ ختم ہوا اور سب کو انہیں کب آپ جا سکتے ہیں سب لوگ رو رہے تھے کہ آپ نے زبردست مزا آیا آپ نے سکھایا کہ پرابلم کیسے ختم کرتے ہیں لائف کے اندر سے موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں اپنے آپ کو آگے کیسے بڑھتے ہیں پریشانی میں مایوس نہیں ہوتے کوئی حادثہ ہو گیا کوئی نقصان ہو گیا ہے تو رونے نہیں لگ جاتے لائف کے اندر سکھایا گیا وہاں پہ سب لوگ رو رہے تھے شکریہ دا کر رہے تھے دوستو میرے ذہن میں اس وقت ایک بات آئی کہ یار یہ چودہ سو دھرم کا تین سو پانچ پاؤنڈ کا ایک دن کا ٹریننگ کا پاس خرید کر چھ ملکوں 46 کنٹری سے لوگ آج کیس ایویویٹ کو ٹین کرنے دوبائی آئے اوکے دوبائی آئے جہاز کا ٹیگٹ آنے کا جانے کا خرید ہوتل کا سٹیک اپنا بل پے کیا ہر بندے نے ٹریننگ کے تین سو پانچ پاؤنڈ کا ٹکٹ الگ سے لیا میرے ذہن میں یہ بات آئی دوستو نو سے سات بجے ٹریننگ اٹینڈ کیا ہر بندے نے اپنا لنچ بھی خود خریدا جا کر دوستو میرے ذہن میں بات آئی آپ اور میں کیا کر رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے ہم یہ تو کر رہے ہیں یہ تین سو پانچ پاؤنڈ کا ٹریننگ ایک دن کا سیل کیا ہم لائیو سیمینار کا ٹگٹ وان فیفٹی پاؤنڈ کا سیل کر رہے جس کے اندر دوستو رہے ہیں ایونٹ ختم ہونے پہ سیٹیفائٹ کر رہے ہیں اور دوستو اس ایونٹ کے بات جو میرے ذہن میں بات آئی یہ تیرہ ہزار لوگ جا کے جس کے پاس روزگار نہیں وہ کام کہا کرے گا میں سیل موٹیویٹ ہو گیا انسپائر ہو گیا مجھے انکم کے لیے مجھے پیسے کمانے کے لیے میں کام کہا کر ہوں مارکٹ میں تو آنا ایمپلویمنٹ ہے روزگار نہیں ہے تو میرے ذہن نے سوال آیا اور دوستو میں نے ہمیں اللہ کا شکر ادا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ شکر ادا کیا ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں موٹیویٹ کر رہے ہیں انسپائر کر رہے ہیں ٹریننگ دے رہے ہیں نالج دے رہے ہیں ساتھ میں روزگار کا پلیٹ فارم بھی پروائیڈ کر رہے ہیں مائن بلوئنگ مائن بلوئنگ اگر یہ تیرہ ہزار لوگ ہماری کمپنی میں ہمارے پروڈ میں آئے تو آپ سوچیں کہ کتنے لوگوں کو جا کے ٹریننگ پروٹ کریں گے کتنے لوگوں کو وہ جو رو رہے تھے شام کو کہ میری لائف بدلی آج میں نے تو آپ سے سیکھایا ٹونی روبن آپ نے مجھے سکھایا کہ مجھے آگے کیسے بڑھنا ہے تو دوستو کیا اس ٹریننگ کی جا کے مارکٹنگ نہ کرتا پرموٹ نہ کرتا تعریفیں نہ کرتا تو ٹریننگ تو آٹوماتکلی بکی جاتی آگے تو دوستو آپ ہم کیا کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں روزگار بھی آیت دوستو جب چیزیں نہیں ہوتی قدرت تب ہوتی ہے جب ہاتھ سے چلی جاتی قدرت تب ہوتی ہے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ سبحانہ تعالی کا دوستو پرابلم ہر جگہ آتے ہیں آپ میڈیکل سٹور اپنے شہر پر جائیں اس سے پوچھیں اپنے دوست سے اگر کسی کا میڈیکل سٹور ہے کہ سارا کچھ اچھا ہی جا رہے ہے وہ شاید دس باتیں اچھی بتائیں نوے باتیں آپ کو بتائے گا کہ ہر پرابلم چل رہے ہیں کسی ریسٹورانٹ والے سے پوچھیں کہ جناب کیسا بزنس جا رہا ہے دوستو شاید پانچ باتیں بتائیں پچانوے پرابلم گنوائے گا ہر بزنس کے اندر اسی کی نویت کے پرابلم ہوتے میں مانتا کرنا ہے دوستو آپ کو سنگلیٹی کے اندر رہنا ہے جلتے رہنا ہے اس ٹریننگ انڈسٹری کے اندر سیکھتے رہنا ہے جو اس اینک کو لگانے والی جو اگزیمپل تھی دوستو جو دماغ میں ہوگا وہ ہی نظر آئے گا میری مجھے چائنیز زبان نہیں آتی تو دوستو مجھے کیا نظر آئے گا میرے لئے دماغ میں کچھ نہیں ہے دوستو جو دماغ میں ہوگا وہ ہی نظر آئے گا آپ کو لرننگ ریسورس پاکستان بیس کروڑ آبادی ہے دوستو پندرہ سال کے پینتیس فیصد لوگ ہیں پندرہ سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں ہمارے پاس کسی بھی ملکی جو سٹرنث ہوتی ہے اس کے ملک کی نوجوان ہوتے ہیں ہمارے ملک میں جو سٹرنث ہے ساٹھ فیصد لوگ ہمارے ملک میں آج نوجوان طبقہ موجود ہے جن کو سکھانے کے لئے چودہ سو اٹھارہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ کالوجیز ہیں پرائیویٹ گورنمنٹ یونیویسٹری ہیں سنتی سو چیلیس وکیشنل ٹیکنیکل انسٹیٹوٹ ہیں دوستو بیس کروڑ آبادی ہے بارہ کروڑ لوگ ہیں کیا یہ تعداد کافی ہے سکھانے کے بنا سکتے ہیں کائدی ازم نے بھی کہا تھا نوجوان ہمارے بیلڈر ہیں کل کے فیچر کے ان کو ایڈیوکیشن پرینننگ کے ذریعے اپنے آپ کو بیلڈ کرنا ہے تب یہ ملک کو آگے کے جائیں گے بیروزگاری تو دوست انسیکیریٹی تو ہوگی انیمپلویمنٹ جنسی ہے وہ لوگوں کو فرسٹریٹ کرتی ہے پریشانی کی طرف لے کر جاتی ہے انسیکیریٹی کی طرف لے کر جاتی ہے اور اسی وجہ سے لوگ نشے کی طرف مختلف چیزوں کی طرف جاتے ہیں آج ہماری کمپنی لیو لرن ارن اور ان کا جس کے اندر ہم انٹرپنی انٹرپنی شپ ٹریننگ کے زریعے لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں کہ آپ کامیاب کیسے ہو سکتے ہو ہمارے پاس ٹریننگ ٹریننگ موجود ہیں جس کو دیک سیلنگ کی طریقے سے پرموٹ کیا جا رہا ہے ہمارے پاس ٹرین ٹرین جو پرسنل ٹریننگ کر چکے ہزاروں ویبینار کر چکے ہیں اور کئی تیس پچیس تیس چالیس لائف سیمینار کر چکے ہیں جس کے اندر آپ کو لائی ورکش شاپ میں پروفیسر ڈاکر مویز ڈیفرن ٹرین کے ذریعے آپ کو ٹرین کیا گیا لائف میں آگے کیسے بڑھنا ہے وہ آگے مزید ایک بہت بڑی سیریز آنے والی ہے گلوبل کنسیپٹ ہے پوری دنیا کے اندر پریننگ پرموٹ کر سکتے ہیں وات سیپ کے ذریعے کہیں سکتے ہو سیلز میں کر سکتے ہو پروجیک مینجمنٹ ٹیم مینجمنٹ ٹیم کیسے چلاتے ہیں وہ کر لیں لیگل سیکریٹی ڈیپلوما یومن سرور ڈیپلوما ایڈیزمنٹ کیسے کرتے ہیں ایون مینجمنٹ ایون کیسے کرتے ہیں اپنے ٹیم کا اس کو سیکھ لیں جس جس سیریے آپ کے اندر خوف آجاتا اس کو کیسے ختم کر سکتے ہو دوستو یہ ساری سکلز ہیں آپ کو لینی پڑھیں گی اردو کے اندر پروفیسر مویز مجود ہیں اگر آپ کو انگلش نہیں آیتی تو اردو میں کر لیں ہر بندہ پیسے کمانا چاہتا ہے پیسے کیسے کماتے اس کو کر لیں ہارڈ ورس سمارٹ ورک سمارٹ ورک سے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں دوستو تمام ٹریننگ سکرس مجود ہیں شرط یہ ہے کہ آپ آگے بڑھنا چاہتے ہو اپنی لائف میں اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہو سب چیزیں ریڈی ہیں لائف سیمینار ہمارے لائن کو ٹریننگ لے سیکھ آگے کیسے بڑھتے ہیں دوستو ٹریننگ لے لیکن ارننگ کا پلیٹفار بھی ملا بٹ یہاں سے جو ٹریننگ لے گا ساتھ میں اس کو دیریکٹ سیلنگ کے تھر آپ کو ارننگ کرنے کا مارکٹنگ کا مارکٹنگ پلیٹفارم موجود ہے جس کے ذریعے آپ اگر اس ٹریننگ کو پرموٹ کرتے ہیں تو آپ ارننگ کر سکتے ہیں کوئی آپ کو پرموٹ کریں گے آپ پلیٹفارم کے اندر آپ گلوبل پلیٹفارم کے پر انجوائے کریں سیکھیں گے جس آپ کو انگی ٹھیک اندر رہنا ہے اگر کوئی لائف آپ کی بدل سکتا ہے تو دوستو سپر ہیرو آپ ہو وہ شخص سپر ہیرو جو اپنی لائف بدل سکتا ہے دوستو اگر کوئی شخص آپ کی لائف بدل سکتا ہے نا وہ آپ خود ہو صرف ملو گے کے ذریعے لوگوں کو انسپائر کر سکتے ہیں ان کو ڈریم اچیو کرنے کے لئے تینک یو یہ تھا آج کا ویبینار آپ سب کے لئے امید ہے جو چیزیں آپ نے سکھی ہوں گی اس کو نیکس لیول پہ آپ اپنے گھر سے اپنی فیملی سے شیدو کریں گے کوئی ایک بات جو آج کے ویبینار پہ سکھی ہو وہ آپ اپنے بچوں کو اپنے بیوی کو اپنے گھر والوں کو بتائیں گے پھر اپنے ٹیم وں کو اپنی جہاں جوب کرتے ہیں کام کرتے ہیں پھر وہاں بتائیں گے آگے چلتے ہیں آج کس ویبینار پہ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون موجود ہیں جی آج کس ویبینار پہ ہمارے ساتھ کون موجود ہیں جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کس ویبینار پہ آج تو آج کے ویبینار پہ جناب ہم شیرنگ لیتے ہیں ہمارے کچھ لیڈرز سے جی یوسف گنی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی اسلام علیکم والیکم السلام یوسف گنی صاحب کیسے ہیں آپ سم الحمدل اللہ آپ دوستوں کی دعائیں جی ہمارے ساتھ ہمارے ڈیریکٹر یوسف گنی صاحب موجود ہیں پاکستان سے یوسف گنی صاحب کیا کہنا چاہیں گے آج کس ویبینار کے بعد کیا مسئلی دینا چاہیں گے سب ماشاء اللہ سلیم صاحب آپ نے بہت اچھا ویبینار کیا اور خاص طور پر جو موٹیویشن آپ میں موجود ہے ایک اور ٹریننگ کو لینے کے بعد میں سارے دوستوں سے یہی کہنا چاہوں گا جتنے بھی دوست سن رہے کہ سلیم دلیور کر چکے ہیں صرف پاکستان میں نہیں پاکستان سے باہر جا کے بھی اس کے باوجود بھی اگر سلیم صاحب ٹریننگ لینے کے لیے اتنا ایکس پینس کر سکتے ہیں اپنی فیملی سے دور ٹریول کر سکتے ہیں اور سفر کی تھکن بھی برداش کر سکتے ہیں تو یہ وہ یہی ہے کہ ٹریننگ 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 جتنی آپ ٹریننگ لیں گے اتنی آپ کی زندگی ہماری زندگی پالش ہوگی اتنا ہم بہتر طریقے سے آگے اپنی لائف کو اچھا بنا سکتے ہیں اپنے کام کو خوش اسلوبی سے کرنے کے بعد میرا یہی پیغام ہے سب دوستوں کے لئے سلیم صاحب آپ کر لیں